ارمان ورحیم کسی نے مجھے سوال کیا کہ میں نے لکھا تھا بھپے وے چکن تکے تو اس نے کہا اس بھائی نے کہا اس شاہب نے کہا کہ یہ چکن تکے بھپے وے کیا ہوتے ہیں بھپے وے اس طرح ہوتے ہیں کہ میں نے ٹکن کے پیسے چارل کیے اور سینے کا گوش میں نے الگ نکال دیا سینے کا گوش کا الگ میں بناؤں گا اور مٹر اور کیمہ بتاتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں دو خانے ایک ساتھ پکاؤں گا ایک ہی چکن کے اندر تو ان کو تھوڑا سا ایک کپ دھیڑ کپ پانی میں ڈال کے میں نے کک کر دیا اس کو پریشر ککر سے اور جب تا پانی نہ سکے اس کے اندر میں نے کہا کہا چیزیں دال دی تھی ثابت کالی مچی ثابت لونگیں تھوڑی سی دال چینی درم مسالہ اور زیرا یہ تمام چیزیں دال دی تھی تاکہ وہ پکنے میں اس کے اندر جد ہو جائے آپ وہ کھانے اور نہ مات اور یہ چیزیں اب جد ہو چکی میں اس کی ڈیٹیل آپ کو لکھ دوں گا تو ان کی خواہی فرمائش کے بر میں یہ اس کو دوبارہ آپ کو بھاپ کے بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ بھاپ کے بھاپے ٹکن تک کے کس طرح بناتے ہیں میں تھوڑی سی جلدی میں ہوں مازت ہوں میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور میں نے اس ٹکن تک کا مسالہ کا جو ہے وہ پیس بنا لیا ہے اس میں اس میں اس میں جیرہ پاوڑر دھنیا پاوڑر نمک سوڑا سا گرم مسالے کا پاورڈر یعنی سب آدھا آدھا چمچ لے لیا اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا سوڑا سا اس کو اور گیلا کرنے کے لیے تاکہ یہ پکے کماٹر پیس کے ساتھ ادرک اور لیسن کا پیس میں میں بنا کر رکھا ہوا ہے ابھی بنایا ہے جک کے اندر وہ بھی تھوڑا سا دالوں گا تاکہ یہ پکنے میں اس کے اندر جرد ہو جائے اور جب یہ پانی سوک جائے گا تو ہمارے چکنٹکے سیار ہو جائیں گے یہ تو ایک کھانا ہوگا ہے دوسرا کھانا بھی دکھا تو روز میں سوڑا مائے دوسرا کھانا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چکن کی جو کھال ہوتی ہے جلد اسکین کو میں نے اس کو گرم کیا ہے اس کا تیل نکل آیا ہے اور تھوڑا سا اس پر تیل للا تھا اور اس کو اچھی طرح جلایا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ کیوب جو استعمال کرتے ہیں چکن کے یہ کیوب استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوشبو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیوں اس کے ضرورت نہیں ہے اب اس کا تیل ہی کافی ہے سیکن میں میں پورا کھانا بکاؤں گا اس طرح چکن جو کا جو صحیح خوشبو ہے اس کے اندر آ جائے گی تو سے پہلے میں نے اس کے اندر کیمہ ہاتھ سے بنایا ہے میں نے چکن کے دوز برستوں کا کیمہ ہاتھ سے کوٹ کے بنایا تھے میرے چھوڑے سے بنایا تھا وہ میں دال دیتا ہوں یہ میں نے کیمہ ہاتھ سے بنایا ہے بہت موٹا کیمہ ہے یہ میں نے اس کے اندر دالی دیا ہے یہ ہاتھ کا بنایا ہے اور کیمہ ہے دو چکن ریس ایک چکن سے جو دو ریس سے ان کی کیمہ بنایا ہے اور یہ کافی ہے دو سے تین افرات کے لئے کافی ہے اور اس کے اندر ہم مسارہ لال دیں گے اور اس کے اندر مٹرز لالیں گے توہر سا پانی کی ضرورت ہے پانی کے لئے میں نے چماٹر پیس ازرک لیسن کا پیس ساتھ میں منایا یہ میں نے دال دیا تاکہ تھوڑا کا پانی پھر ہے اور یہ لگے نہیں یہ میں نے دال دیا سماڈر پیس اور آڈرک لیسن کا پیس یہ میں نے دال دیا یہ دیکھیں موٹا موٹا چکن کا کیمہ جلد کے چکن کی جلد کے ساتھ میں نے اس پیس ڈال دیا اور اس کے اندر میں میں تمہار پیس ڈال رہا ہوں تاکہ یہ خوبصورت لگے گا بعد میں تمہار پیس ڈھوڑا کے بعد میں یہ تمہار پیسٹ اور تمہار پیسٹ اور تمہار پیسٹ تمہار پیسٹ میں نے دال دیا چاہیں تو فریش تمہار پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتے ہیں یہ میں نے دال دیا چکن ٹامٹر پیسٹ ٹامٹر یعنی وہ ٹنکے ٹامٹر اور ہم نے اس میں آڈرک لیسن کا پیسٹ اور ٹامٹر تا دے کے پیسٹ یعنی بنا کے دالے تھے جک کے اندر اب میری چکن تقریباً گل چکی پانی اس کا سوک تیل اس نے چھوڑ دیا اور یاد رہے میں نے شروع میں اس کی جل کا استعمال اس لئے کیا تھا چکن کے خوشبو جو ہے زبادست ہو جائے ہم لوگ کیوپس استعمال کرتے ہیں وہ کیوپس استعمال کرنا صحیح نہیں ہے یہ والے کیوپس ہمارے میں بھی گھر میں بھی استعمال ہوتے ہیں سوپ وغیر ریشنل کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ چکن ہی کھال کے اس کی جل کا ہی پکا لیا جائے اور اس کو استعمال کریں اب میں نے ایک دیر چمچ اپنا مسالہ بنا کے جس میں حلدی گرم مسالہ تھوڑا سا اور زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور خوشبو کیلے لائٹی پاورڈر لانگ وغیرہ سب کا پاورڈر بنا کے ایک سو گرام دھائی کے اندر یہ سو گرام دھائی کے اندر میں نے دال کے بنایا تھا اور وہ اس کو ڈال دے دیکھیں کہ تف خوبصورت کلر اور اب ہم اس کے اندر آلو کا اضافہ کریں گے آلو میں نے بہت چھوٹے کتریں جتنے مٹر کے دانے کیوں کہ چھوٹے ہوتے تو آلو بھی چھوٹے کتریں چار پانچ چھوٹے چھوٹے سے آلو خوبصورت سے آلو کو ساف کرنے کے بعد کتر کے سو نزال دی ہے اب یہ آلو گلنے کے فوراً بعد یہ ایک منٹ کے بعد ایک دو منٹ میں آلو گل جائیں گے اس کا ڈھکنا لگا کہ میں ایک دو منٹ میں دوں گا اور آلو گلنے کے بعد فوراً بعد میں مٹر دالوں گا تو یہ ہمارا کیمہ چکن کا آلو اور مٹر کھانا تیار ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں آپ آلو کو ایک منٹ دینے کے بعد ہمارے کھانا نے تیل پڑ دیا ہے خوبصورت ترین رنگ آیا ہے تیل چھوٹ چکا ہے اور یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے کیمہ آلو یاد رہے نینے مٹر اب دالیں گا آخر کے اندر مٹر دال لیں اور آخر میں ایک اور کام بھی ہم نے کرنا ہے جو کھانے کے ٹیسٹ کو چینج کرتا ہے آپ چیزیں آگے پیشے کریں گے وہ تو کھانے کے ٹیسٹ چینج جائیں گے پیاز اگر پہلے مونی جائے تو اس کا ٹیسٹ لگ ہوتا ہے اور پیاز آخر میں مونی جائے یعنی آخر میں دالی جائے تو اس کا ٹیسٹ لگ ہوتا ہے تو اس کی لئے میں نے پیاس کا پیز بنا لیا ہے اپنے گرینڈر کے تھوڑی سی آدھی سی آدھی یا ایک چھوٹی سی پیاز لیجیے اس میں گرینڈر میں دالی ہے اس کا پیز بنا لیجیے آخر میں میں نے کیا اس کو پیاز کو پہلے بھوننے کے وجہ آخر میں کیا یہ ٹرک ہے یہ ٹرک ہے کھانے کا ٹیسٹ کو چینج کرنے کی ٹرک ہے تاکہ جو گھر میں کھانے کھانے والے لوگ بچے ہیں یا ڈھر والے ہیں ایک جیسے کھانے ساکتنگ آئے ہیں ایک جیسے مسالے ایک جیسے رنگت نہیں آپ اس کو تبدیل کر دیا میں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے یہ اس کے اندری پانی میں دھوکے تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر دال دیا ہے اسی جب پھٹھوکے اسی چوپر کے اس کے رینڈر کے اس کو اور میں نے پیاز اس میں آخر میں مکس کی ہے آخر میں مکس کی ہے دیکھئے دھوڑ گست پکا ہے پیما تازہ چسکا اور مٹر تازے مارکٹ سے میں لائیا تھا کلی کی بات ہے کل میں نے مارکٹ سے پروگرم دلوک میار سے دیکھ دیا ہوگا میں مارکٹ سے لائیا تھا تازے اور آلو بہت چھوٹے والے میں نے بڑے آلو میں سے چن کے چار پانچ چننے کے بعد اس کو استعمال کیا اور ان کے آلووں کے ٹکڑے بھی بہت چھوٹے کی ہے مٹر کے مقابلے میں بہت بڑے آلو نہیں ہو تو ہمیشہ آلو کھا 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 کے گھر والے جو ہیں تنگنائیں آجائیں یہ اب میں نے اس کے بعد دھائی میں میں نے مسالہ بنایا تھا مسالے وہی ہوتے ہیں پاکستانی مسالے انڈین اور منگلہ دیشیوں کے مسالے وہی ہلدی گیت آجائے سے کوٹر چمچ حضیرہ پانڈر، دھنیا پانڈر، کرم مسالہ آجائے کے کام یہ تمام چیزیں اب جتنی پیالیاں میں دیتھی جو جس میں 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 نے مسالے بنایا تھے جس میں میں نے پیاس اس میں کھنگال کھنگال کے اس میں دھائی خوش کیوں ت 찾وی ہوتی لطاکہ کوئی چیز ہماری ضائع نہیں ہو یاد رہے اس میں میں نے چکن کی جلد استعمال کی تھی اس کو پکایا تھا ہاں یہ اس میں کوئی ایک نئے کوئی شک نہیں کی تکن کی جلد میں خفز رسل زیادہ ہوتا ہے اگر چکن کی جلد میں ہوتا ہے تو بھائی وہ کیوب سیو بنتے ہیں چکن کی حالال کیوپ سیو یہ والے اس میں بھی زیادہ ہوتا اور تیلید میں بھی زیادہ ہوتا ہے تو بائل بھی کہ میں تو ہم نے سٹیم چکن بنائی ہے یہ سٹیم چکن تکے بنائے تو اب وہ بنا لیں گے جس کو جیسے مرضی یہ تقدیس کی مطابق کھائے سہت کا زیادہ خیال رکھیں اور میرے لئے دعائیں دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رزق میں برکت عطا فرمائے میں اس کے ساتھ آپ کو چکن تکا جو میں سٹیم کیا وہ بھی ایک دفعہ دیکھوں اور میں پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے حوالے آپ کو کرتا ہوں ایک طرف ہمارے مٹر چکن بریس کے ساتھ کیما چکن کا اور آلو وہ تیار ہو چکے اور دوسری طرف بھاپے میں ہمارے تکے تیار ہو چکے یہ پانی میں بھاپے تھی بہت کم مسالہ اور مسالے کو بھی چھوٹا سا دھائی میں دال کے دال دیا تھا یہ بھگ چکے ہمارے آج کے مینو میں کھانے میں چکن تکا بھاپاوہ اور کیما آلو مٹر اور چکن کی سکین کے ساتھ امید ہے آپ بھی پکائیں گے امید ہے آپ کے سمجھ جانے ہوں مٹر مٹر موسیقی